رحمان الرحیم اسلام علیکم سبح و خیر اور خوش آمدید مورننگ ویڈ پرا میں دوار امید یہی آپ جہاں کہیں ہیں بلکل ٹھیک ٹاک ہوں زندگی مزے سکون اور خیریت کے ساتھ گزر رہی ہو ایک ریسرچ جو کہ پچھل دنوں ریفرنسز میں ہم نے اس کا ذکر کیا لیکن کبھی تفصیل سے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا موقع نہیں ملا مکمل تفصیل کے ساتھ تو ابھی بھی میں نہیں بتا سکتی لیکن بہت تیزی کے ساتھ آپ کو اس کے بارے میں بتاتے ہوئے ڈاکٹر سٹیفن کارلیون ایک ایسے شخص تھے جو کہ رہے ہیں اسرائیل میں تقریباً تین سال اسرائیل ایک ایسا ملک ہے ہم جانتے ہیں جو بہت ساری جگہوں پر عالمی فیصلات پر سرانداز ہوتا ہے عالمی فیصلے جو ہیں وہ ان کی مرضی کے ان کی منشاہ کے مطابق کیے جاتے ہیں وہ کنٹرول کرتے ہیں گورنمنٹس کو نہ صرف گورنمنٹس کو کنٹرول کرتے ہیں بلکہ طاقتور ترین جو ایکوانومی زون کو کنٹرول کرنے کے ذریعے سے اور عالمی معیشت پر چھائے ہونے کی وجہ سے وہ پوری دنیا کی جو سیاست ہے اور پوری دنیا کی جو بسات ہے اس کو بڑی حد تک اس پہ جو سب سے کامیاب ہو رہے ہیں وہ یہودی ہی ہیں ہم یہ بھی جانتے ہیں جتنے نوبیل پرائز میں نے آپ کو ایک دفعہ پوری لسٹ پڑھ کے بتائی تھی ان میں سے میجورٹی سے دو ایسے ہیں جو کہ مسلمانوں کے حصے میں آئے باقی تمام ترج ہیں وہ یہودیوں کے حصے میں ہیں اگر ہم کاروبار کا دیکھ لیں تو جتنے بڑے بڑے برینڈز جتنے ہم سنتے ہیں جو بڑے اسٹیبلشٹ ہیں بہت زیادہ کامیاب ہیں وہ سب یہودیوں کی ہیں تقریباً ستر فیصد کاروبار جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہیں عالمی معیشت کا پوری دنیا کا اس کا مطلب ہے سو یہ تمام چیزیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ وہ ایک کامیاب قوم ہیں ایک کامیاب نسل ہیں ایسی کچھ ان میں گن ایسے کچھ ہنر ایسے کچھ بسف ضرور ہیں جس کے بنا پر وہ پوری دنیا میں اپنی طاقت کا اپنی قابلیت کا لوہا منواتے ہیں ڈاکٹر سٹیفن کارلیمن جب تین سال کے عرصے میں وہاں پر رہے اپنے مختلف پروجیکس میں تو اس میں ایک انہوں نے یہ بھی کیا انہوں نے ابزورف کرنا شروع کیا کہ آخر وجہ کیا آخر ایسی بات کیا کیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بلیسٹ ہے کہ اتنے ذہین ہے یا اتنی قابلیت ہے ان میں کہ ان کو کوئی ہرانی سکتا مات نہیں کر سکتا جس میدان میں ہم دیکھیں یہ چھائے ہوئے ہیں اور یا پھر اس کی وجہ کچھ اوامل ہیں کچھ ایسی خاص باتیں ہیں جو کہ ان کی طرز زندگی میں جو ان کی طرز فکر میں جو کہ ان کے لائف سٹیل میں شامل ہیں جس کی وجہ سے ان لوگوں کے اندر وہ صلاحیتیں پیدا ہو جاتی ہیں یاد رہے کہ اسرائیل کو اگر آپ نقشے پر دیکھیں تو آپ کو بالکل ایک پوائنٹ لگانا ڈاٹ لگانا پڑتا ہے اور ڈاٹ سے تھوڑا سا بڑا ہوئے ایریا ہے جو کہ اسرائیل کے نقشہ جو ہے پوری دنیا کے اوپر جتنا شو ہوتا ہے اور تقریباً اس سے زیادہ آبادی نہیں ہے لیکن ان لوگوں کی اتنی مطلب ان میں سے ہر بندہ جو ہے وہ ایک جائنٹ ہر بندہ جو ہے وہ انتہائی قابل سو جو انہوں نے ریسرچ کی اس کے نتیجے میں نے پتا چلا کہ مائیں انہی دنوں سے جبکہ وہ ایکسپیکٹ کرتی ہیں جسے ہم ارلی ٹرائمیسٹر آف پرگننسی کہتے ہیں یعنی جب ابھی بلکل حمل ٹھہرتا ہی ہے تو وہ باقاعدہ ریاضی کی مشکے میٹس کے کوئسٹنز جو ہیں وہ سوال کرتی ہیں اور دیفنیٹلی ان کے ہزبنٹ جو ہیں ان کے ساتھ اس میں شامل ہوتے ہیں وہ دونوں مل کے یہ پریکٹس کرتے ہیں اور یہ پریکٹس بلکل اس طرح سے کی جاتی ہے کہ جس میں بولا جاتا ہے کہ یہ ہو یہ ہو تو کیا بنے گا اور یہ جسے ہم مینٹل میٹس بھی کہہ سکتے ہیں اور اس طرح کی بہت ساری اور ڈیفائیس ایکٹیوٹیز ہیں جو کہ وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کا ماننا یہ ہے کہ یہ جو حاملہ خاتون ہے جو کھاتی ہے اور جو وہ سوچتی ہے خاص طور پر جس طرح کہ اس کے ذہنی میں شاغل رہتے ہیں اس کا ڈائریکٹ اثر جو ہے وہ بچے کے اوپر یعنی نسل کے اوپر جو شخص جو انسان دنیا میں آنے والا ہے اس کی شخصیت کے اوپر اس کی سوچ کے اوپر پڑھ رہے ہوتے ہیں نہ صرف یہ بلکہ وہ موسیقی میں گہدی دلچسپی لیتی ہیں وہ موسیقی سنتی ہیں بجاتی ہیں گاتی ہیں یہ بتانے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے کہ ایک ریلیکس انوائرمنٹ میں ان کو رکھا جاتا ہے جہاں پر کوئی ساس کے تانے نہیں ہوتے جہاں پر کوئی شوہر کی بدمزاجی نہیں ہوتی بلکہ ان کو اس طرح سے دیکھا جاتا ہے کہ وہ جنم دینے والی ہیں ایک ایسے شخص کو ایک ایسی انسان کو جو دنیا میں کچھ کرنے کی قابلیت اور صلاحیت رکھے ان کا فوکس ہوتا ہے کہ ایک ذہین انسان کو پیدا کیا جائے صرف بچے پیدا کرنا یا صرف اس لئے پیدا کر دینا کہ ہمارے ہم اسٹیبلش ہو جائیں گے خاندان میں یا ہمیں کوئی کچھ کہہ رہی سکتا پھر یا پھر یہ کہ ایک دفعہ بچہ پیدا ہو جائے تو پھر یہ شوہر یہ کابو میں آ جائے گا ان سوچوں سے برعکس جو تھوٹ ہوتا ہے اس کے پیچھے وہ یہ کہ ایک ذہین انسان پیدا کیا جائے اور یہ تھوٹ صرف اس والد کا نہیں ہوتا بلکہ اس پورے خاندان کا مطمئن نظر جائے وہ یہ ہی ہوتا ہے تو اسی کو جب وزہ سامنے رکھنے اور ان کے ٹارگیٹ اور ان کی سوچ بلکل کلیر ہوتی ہے تو کھانے پینے کے اوپر بھی خاص دلچسپی اور خاص توجہ دی جاتی ہے حاملہ خاتون کے خوراک جو ہے مہاں پہ زیادہ تر بادام دودھ اور کہا جا رہا ہے کہ مچھلی اس میں شامل ہوتی ہے اور یہ کھجور یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو کہ وہ بہت شوق سے اپنی خوراک میں لیتی ہیں دوپیر کے کھانے میں مچھلی بہت شوق سے کھاتی ہیں کیونکہ یہ بھی ان کی ریسرچ ہے وہ ثابت کرتی ہے کہ مچھلی جو ہے وہ ذہنی نشنما کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اچھا یہ تو وہ تمام چند نوامل ہیں جو پیدا ہونے سے پہلے ہیں جب بچہ دنیا میں آنکھ کھولتا ہے تو ان کے بچے جو ہے تین زبانے ضرور بولتے ہیں جس میں ایک عربی ہے ایک عبرانی ہے اور ایک انگریزی ہے ہر بچہ جو ہے اس کو جو ایکسرسائزز یا جو ان کی گین یا ایکٹیوٹیز کہہ لیں یہ ہمارے لیے ہیں یہ گیم بوئیز اور یہ کارٹون نیٹورک اور یہ فلان اور دھمکان ان کے بچے یا تو زیادہ تر تیر اندازی کرتے ہیں شوٹنگ کرتے ہیں یا دوڑ کی جو مقابلے ہوتے ہیں جسمانی فیزیکل فٹنس جو ہے اس کے اوپر اور خاص طور پر تیر اندازی اور شوٹنگ کے بارے میں ان کا ہی کہنا ہے کہ جو لوگ ان ایکٹیوٹیز میں رہتے ہیں ساری زندگی ان کے فیصلے ان کی ججمنٹ اور ان کے اندر خاص طرح کی طاقہ اور خاص طرح کی صلاحیت جو ہے وہ پائی جاتی ہے اچھا پھر اس کے علاوہ یہ بھی ذہن میں رہے ہم نے گھروں میں بڑا عام دیکھا ہے نا اور سگرٹ نوشی پبلک جگہوں پر حکومت نے منع کر دیئے چلیں ٹوٹی پوٹی ہی صحیح پابندی لگا دیئے سکولز نے اپنے کیمپسز میں الاؤڈ کر دیا ہے کہ بیٹے اگر آپ نے پینا ہے تو وہ ہے سموکنگ روم آپ پلیز وہاں جا کر آرام سے سموک کیجئے اور پھر آپ باہر آجیے سب لوگوں کی درمیان سموک نہ کریں لیکن جب ہم اپنے گھر میں ہوتے ہیں تو ہم اس کا بھی خیال نہیں کرتے ہیں ہم یہ بھی نہیں دیکھتے ہیں کہ ہم بچوں میں بیٹھے ہیں بزرگوں میں بیٹھے ہیں کوئی حاملہ خاتون ہمارے پاس ہے ہم آرام سے سگریٹ نکالتے ہیں اور پینا شروع کر دیتے ہیں یاد رہے کہ سگریٹ کے جتنے برینڈز ہیں وہ بھی زیادہ تر یہودیوں کے یعنی جیوز جو ہیں انہی کے ہی ہیں لیکن ان کے اپنے گھروں میں اتنی سختی ہے کہ اگر آپ مہمان بھی اور مہمان کی بڑی وہاں توازو کی جاتی ہے بڑی مہمان کے ساتھ ملن ساری اور جو ہم ساری روایتی کہانییں سنتے ہیں مہمان نوازی کی وہ تمام اسی طرح سے موجود ہے لیکن آپ ان کے گھر میں سگریٹ نہیں پی سکتے اگر آپ پینے کا ارادہ کریں تو وہ آپ کو بڑی پولائٹلی کہہ دیں گے کہ بہت جا کے پی کیا جائیں لیکن سگریٹ یہاں نہیں پی نہیں کیوں؟ کیونکہ ان کا کہنا ہے اور ان کا ماننا ہے کہ سگریٹ جو ہے انسان کی ڈیئرنے کو اور خاص طور پر اگر آپ پرگننسی میں ہیں تو جو جینز ڈیویلپ ہوئی ہوتی ہیں ان کے اوپر ڈیریکٹلی اثر انداز ہوتی ہیں اور اس کو تباہ کرنے میں بڑا اہم کردار جہے وہ ادا کرتی ہیں اچھا اب اس کے بعد جب بچے پڑھنے کی سٹیج پر آتے ہیں تو کلاس اے جسے ہم کہتے ہیں سکس گریڈ کہہ لیں یا تقریباً آٹھ دس سال کی عمر کہہ لیں جس میں ہم ابھی بچوں کو ایک جمع دو دو جمع چار یہ ساری چیزیں جہے وہ پڑھا رہے ہوتی ہیں یہ اب کانسپٹس یا کانسپٹسل میٹس ہے اس کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں وہ کاروباری میٹس پڑھاتے ہیں جس میں آپ نے دیکھا کہا ہمارے بچوں کو بھی بڑی مشکل آتی ہے کہ اگر آپ کسی دکان پہ گئے ہیں اور آپ نے بارہ انڈے لیئے ہیں اور بارہ انڈوں کی کمیج جو چودہ روپے تھی اور آپ نے سو روپے دیئے ہیں تو واپس کتنے آئیں گے سو اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس میں وہ بڑے کمانڈ ان کو دی جاتی ہے اور وہ سکھایا جاتا ہے باقاعدہ ڈاکٹر سٹیفن کارلیون نے یہ بھی کہا کہ جب انہوں نے کمپیریزن کیا کیلیفورنیا میں انہی بچوں کا اسی عمر کے بچوں کے ساتھ تو انہیں پتا چلا کہ کیلیفورنیا کے بچے جو ہیں وہ ذہنی استعداد میں اسرائیل کے بچوں سے تقریباً چھ سال پیچھے تھے آپ اندازہ لگا لیں ہمارے یہاں پر جو ورزن آف سٹڈی پڑھایا جاتا ہے جس میں کہ یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ جو پڑھایا جا رہا ہے وہ کیوں پڑھایا جا رہا ہے اس سے کیا ٹارگیٹ اچیف کرنا ہے وہ ٹارگیٹ کتنے عرصے میں اچیف ہوگا اور جو ٹارگیٹ اچیف ہوگا اس کے بعد جو آئندہ اندہ لانگ ٹارگیٹ ہے اس میں یہ کتنا ہیلپفل کتنا امپورٹنٹ اور کتنا اہم ہے اور یہ کونسی سٹیج ہوگی اس کی ہمارا جو نظام تعلیم ہے وہ ماشاءاللہ باہر سے اچانک کچھ ایکسپرٹس آتے ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں یہ چند چیزیں نکال دیں یہ چند چیزیں ڈال لیں اس لئے کہ یہ چند چیزیں پڑھ کے وہ ہمارے مفاد پر زد پڑتی ہے وہ اس لحاظ سے اپنے بچوں کو لے کر چلتے ہیں پھر اس کے بعد جب بچے یونیورسٹی لیول پر آتے ہیں اچھا ہائی سکول میں ہمارے آئے ہیں آرٹس پڑھنا وہاں سائنس کے مزامین کے اتر بیچ ان کے اوپر فوکس کیا راتا ہے کوشش کی جاتی ہے بچے زیادہ سائنس کے مزامین جو ہیں وہ پڑھیں یونیورسٹی میں جب وہ آتے ہیں تو وہاں پر چند چیزیں جو ہیں ان کے اوپر خاص طور پر فوکس کیا راتا ہے ایک تو یہ کہ آخری جو چند سال ہوتے ہیں اس میں کاروبار کو سٹڈی کرنا بزنس کو سٹڈی کرنا جو ہے وہ بہت اہم ہے اور ان لوگوں کو پاس کیا راتا ہے گروپس بنائے جاتے ہیں جو اخترائی اور عملی منصوبے بنائیں پروجیکس ڈیولپ کریں وہ گروپ کامیاب ہوتا ہے جو تقریباً دس ڈالر تک دس لاکھ ڈالر میں لکھا ہے ہاں ٹین تھاؤزن ڈالر تک کا منافع جو ہے وہ کم از کم کماتا ہے سو وہ لوگ صرف ڈگری گرانٹ کیے جاتے ہیں ہم پھر حیران ہوتے ہیں کہ یہ لوگ کیوں دنیا کی معیشت پر اور کاروبار پر شائع جبکہ ہمارے ہاں ہر بچہ جب پڑھا ہوتا ہے کسی کی بھی ذہن میں کاروبار کرنا یا کاروبار میں کامیاب ہونا نہیں ہوتا ہنڈر فیصد اگر لوگ پڑھ رہے ہیں تو اس میں سے نوے فیصد پچانوے فیصد جو ہے وہ کسی نہ کسی نوکری کی خواہش جو ہے یا کسی نہ کسی نوکری کو ٹارگٹ کیے میں ہوں گے اسی لئے یہ بہت امپاورڈ لوگ ہیں ان کے اوپر کوئی بھی غلبہ جو ہے یہ امپلائرز ہیں ہمیں ان سے نوکری چاہیے ہوتی ہے اور چاہتے نہ چاہتے ہوئے ہمیں ان کے ایجنڈا اور ان کے اصولوں اور ان کی باتوں کو ماننا پڑتا ہے اچھا پھر اس کے بعد جب ہم آتے ہیں انہوں نے اپنا ایک اسٹیبلش کیا ہے سوشل سیٹ اپ بھی نیو یارک میں اگر آپ جائیں تو ان کا ایک سینٹر ہے جہاں پر کہ لوگوں کو فی آف کاس جیسے کہتے ہیں بلا سود کرزے وہ دیے جاتے ہیں اگر فرس کیا ہم میں سے کوئی جیو ہے اور اس کے پاس ایک اچھا منافع بخش آئیڈیا ہے وہ لے کر وہاں پر جائے گا وہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کو بلا سود کرزے دیں گے اور وہ اپنا کاروبار شروع کریں گے اس طرح سے جتنے بڑے بڑے برینڈز ہیں مشروبات کے نام لے لیں آپ بریسز کے نام لے لیں آپ ان میں سے یہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کا ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھانے کا یہ جو ان کے اندر ایک سوشل ایلیمنٹ ہے اس کی وجہ سے بھی یہ چھوٹی سی کمیونٹی دنیا پر چھائی ہوئی ہے اچھا پھر اس کے علاوہ ایک اور چیز بڑی اہم ہے آپ کو پتہ ہے میڈیکل کے جو سٹوڈنٹس ہوتے ہیں ایون اگر جیوز جہاں وہ میڈیسن سٹڈی کریں بھی تو اس کے بعد یہی جو میں آپ کو بداری ندارہ جو نیو یورک میں جس کا مین سیٹ اپ ہے اور اپنا ایک کاروبار شروع کریں اس لئے زیادہ تر جو یہودی ڈاکٹرز ہیں وہ ہمیں پرائیوٹ پریکٹس میں نظر آتے ہیں اس میں نوکریوں کے برے یہ ایک انفرسٹرکچر ہے یہ ایک سوچ ہے جو کہ پریویل کرتی ہے اور یہ نسل در نسل کیا جانے والا وہ کام ہے جو کسی بھی جگہ پر اگر رائش کیا جائے تو یقینا نتائج وہ ہی ملیں گے جو ہمیں اس ایک مقصود خطے اس ایک مقصود قوم کے ساتھ مل رہے ہیں ہم نے سوچنا صرف یہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہم نے سوچنا صرف یہ ہے کہ کیا ہماری پریورٹیز اور پریفرنسز میں بھی ایک ذہین نسل پیدا کرنا ایک کامیاب انسان پیدا کرنا ایک ایسا انسان جو امپاورڈ ہو جبکہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے کہ جو مال ہے یا جو اسے کہلے رزق کا تقریباً ستر فیصد حصہ بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ میں اس کے صحیح مس کر رہی ہوں اس وقت وہ تجارت میں ہے اور باقی جو ہے وہ پھر باقی جنگوں پر ڈسٹیبیوٹ کر دیا گیا ہم نوکریوں کو فوکس کرتے ہیں اور پھر ہم نروتے اس بات کو ہیں کہ روزگار کے مواقع نہیں ہیں یا انیمپلائیمنٹ ہو رہی ہے سو کوشش کرنی ہے ہمیں کہ ہم ان تمام چیزوں کو اپنے زندگیوں میں شامل کریں تاکہ ہم سیکھ سکیں بچوں کی فوڈ میں جنگ فوڈ بالکل نہیں ہے یہ جو ہم دیفرنٹ چیزیں کھلاتے ہیں اپنے بچوں کو بچے بھی وہاں بادام دودھ مچھلی اور اس طرح کی چیزیں جو ہمیں استعمال کرتے ہیں بڑی فوکس اور کونسنٹریٹڈ ان کی براؤٹ اپ ہوتا ہے جس کے اوپر خاصی توجہ دی جاتی ہے